اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزیدار بہت بیف یخنی پلاو کی ریسیپی لے کر آئے ہیں آپ نے بہت طرح کے پلاو بنائے ہوں گے میرے چینل پہ بھی ہیں ایک دو ویڈیوز لیکن یہ تھوڑی سی ریسیپی ہے اور بہت مزیدار سا یہ آپ کا پلاو تیار ہوگا اس ریسیپی کو بھی آپ ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا بہت سارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریسیپیز ہوتی ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا دریقہ کار ہوتا ہے تو آپ اس ریسیپی کو بھی ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا ہے اس کے لئے ہم نے 800 گرام بیف لے لیا ہے نارمل بوٹی کا سائز ہے جس میں کے ہڈیوں والی بھی ہیں اور بونلس بھی ہیں مجھو آپ کو پسند ہو آپ اسے ساب سے لے لیں ایک ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں جنجر گارلک لیا اور ہم نے وہ ثابت ہی ڈالا ہے پیسٹ وارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے آپ ویسے پی سیز ہی ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم نے ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے نمک ابھی فیلحال ہم ون ٹی سپون ڈالیں گے آگے جا کر ہم اس کو چیک کر لیں گے دو لیٹر ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے تاکہ ہم اس کی جخنی تیار کر لیں اگر آپ ککر میں کر رہے ہیں تو پھر آپ پانی کم ڈالیں گے کیونکہ ککر میں جلدی سے بوائل ہو جاتا ہے جی تو میں نے بس پتیلے میں ہی سٹارٹ لے لیا تو یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھیں ہم نے اس کو پکا کے ہمارا جو ہے وہ بیف جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ گل چکا ہے گوشت تو بس آپ کا گوشت اچھے سے گلا ہوا ہونا چاہیے کیونکہ پلاو وغیرہ میں مزہ ہی تاباتا ہے جب آپ کا گوشت اچھے سے نرم ہو یہاں ہم نے ہاف کپ جو ہے وہ ایک پین میں پتیلے میں آئل لے لیا ہے اور اس میں ہم نے چاپ کیے ہوئے ٹوماٹر جو ہیں وہ دو سو پچاس گرام یعنی ایک پاؤ ڈال دی ہیں اس کے ساتھ ہم نے ون ٹیبل سپون چیلی فلیکس ڈال لیا ہے ون ٹیبل سپون نمک ڈال دیا ہے چاپ کی ہوئی گرین چیلیز ڈال دیا ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے پیسٹ ڈال لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے بادیاں کا ایک پھول ڈال دیا ہے زیرہ آپ روز شیہ وار ڈال لیں یا دوسرا جو آپ کو پسند دو یہاں پر اب ہم نے جو ہے وہ ثابت گرم مسالہ جو آپ کو پتا ہے کہ پلاو یخنی پلاو کی خاصیت ہوتی ہے آپ چاہیں تو کسی لون یا خاشے کا رمال لے لیں کپڑے میں ڈال کے پوٹلی بنا لیں میرے پاس جو ہے یہ مجھے بڑی اچھی چیز دراز پر نظر آئی تھی تو میں نے یہ دو آرڈر کیے تھے چھوٹ چھوٹے سے جو ہے نمک دانیوں کی طرح کیا کہلے ہیں یہ آپ کے سامنے میں کھول رہی ہوں ایک میں نے پہلے یوز کیا تھا ایک میں نے آج کھول ہے اور یہاں پر جو ہے نا وہ ہم نے ثابت گرم مسالہ پچیس گرام لیں جو سارا گرم مسالہ مکس ہوتا ہے زیرہ کالی مرچیں لانگ الائچی دالچینی اور جائیفل وغیرہ تو یہ سب کچھ ہم نے جو ہے نا وہ اس کے اندر دونوں میں جو ہے نا وہ بھر آ گیا ہے ہمارا قوانٹیٹی کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا دونوں میں جو ہے یہ ڈال دیا ہے اس میں ہولز ہیں اور بہت ہی جب سے میں نے یہ لیا ہے مجھے آسانی ہو گئی ہے وہ پوٹلی باننا کرنا وہ مجھے مشکل نہیں ہے جی تو یہاں بھی ہم نے چولا آن نہیں کیا اب ہم صرف ڈریکٹ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ڈالی اب ہم نے یہاں پر چولا آن کیا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ اب ہم بھوننا شروع کر دیں گے دوسرے چولے پر میں نے جو ہے وہ پیاز جو ہے وہ براؤن کرنے کے لیے ساسا ترک دی ہیں جو کہ ہم نے اس میں آگے یوز کرنے ہیں جی تو یہاں ہم نے املی اور آلو بخارہ لے لیا اسی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چار پانچ دانے یا زیادہ کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی تو بہت مزیدار سی بڑی ڈیفرنٹ سی ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کی جگہ یہاں ہم نے ایک کپ جو ہے وہ براؤن پیاز لے لیے ہیں اور ان کو جو ہے وہ آپ لائٹ براؤن کریں میرے ایک سائٹ سے تھوڑے سے ذرا زیادہ ہو گئے تھے کیونکہ میں دو طرف لگی ہوئی تھی تو تھوڑا سا ذرا لائٹ براؤن کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چاولوں کا کلر بہت اچھا آئے گا جی تو پیاز ہم نے ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونا اور اس کے بعد ہم نے اس کو دم پہ ہلکا سا رکھ دیا ہلکی سی آنچ پہ یہاں آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جو ہے وہ ٹرماتروں کا پانی بھی تھا جی تو تھوڑا سا مسالہ بھوننے کے بعد جب ٹرماتر ہمارے اچھے سے گل گئے تھے تو اب ہم نے جو ہے وہ سارا جو ہمارا گوشت ہے وہ یخنی میں سے سٹین کر لیا اور وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم نے ہاف کپ دہی پھینٹ کے اس میں ایڈ کر دیا ہے دہی جو ہے وہ ہم نے ڈال کے تو میں نے بلکل ذرا سا اس میں پانی ایڈ کیا باقی میری وہ یخنی ہی کافی تھی تو یخنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کم زیادہ ہو جائے آپ کا سارا یخنی اور گوشت کے اندر ہی ہے تو آپ باقی کا اس میں پانی ایڈ کر لیں گے اپنے چاولوں کے حساب سے آٹھ سو گرام ہمارا پانی تھا سوری چاول تھے تو ڈیڈ لیٹر ڈبل پانی ڈلتا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم نے سو کچھ منٹ پکانا ہے بیچ میں ایک آدھ دفعہ ہم احتیاط کے ساتھ چمچ ہلائیں گے بہت زیادہ زور جو سے نہیں آپ نے ہلانا کہ آپ کے چاول ٹوٹ جائیں جی تو جب آپ کو لگے کہ آلموسٹ پانی آپ کا جو ہے بہت تیز آگ پہ نہیں پکانا ہے کہ ایک دم سے پانی ڈرائے ہو جائے ورنہ وہ چاولوں میں کنی رہ جاتی ہے جی تو یہاں اب ہم نے اس کو جو ہے ہمارے چاول زبردست سے تیار ہیں ایک ایک دانہ الگ ہے بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے یہاں ہم یہ گرم مسائلے والے جو ہمارے باولز کہہ لیں آپ یا جو بھی یہ ہم اس میں سے نکال دیں گے اور باقی کے چاولوں کو ہم اچھے سے سارا مکس کر دیں گے تو بہت مزیدار سی یہ بیف یخنی پلاو کی لوی ریسپی ہے جو میٹ لورز ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھی ہے آپ اس ریسپی کو بیف میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کوئی مٹن میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جناب یہ بہت مزیدار سی ریسپی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیفرنٹ سی ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی عید پر بنائیں اپنے کسی اوکیزن پر بنائیں روٹین میں بنائیں جیسے بھی بنائیں تو ہمیں چینل پر فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے کائنلی سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس کریں اور یہ ضرور احتیاط کریں کہ جب آپ چاول بنائیں پانی کا بہت زیادہ خیال لکھیں کہ پانی بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے چاول بہت زبردست بنیں گے جزاک اللہ